السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کنزا حاشمی کے بارے میں کنزا حاشمی دلاویز ڈرامے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو بیل کے ساتھ ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے کنزا حاشمی پاکستانی ٹیلنٹڈ اداکارہ ہیں اپنے کریئر کا آغاز سن 2014 میں کیا اور کئی ٹیلی ویزن اشتہارات اور سیریز میں بھی نظر آئیں ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل عشق تماشا میں رشنہ کا کردار ادا کیا اس کے بعد ان کو اہم ایوارڈ بھی ملے کنزا حاشمی سات مارس سن 1997 میں لاہور میں پیدا ہوئیں کنزا حاشمی کا آج کل بہت ہی ہٹ دراما اس وقت آنئر ہے جس کا نام ہے دل آویز دل آویز ڈرامے میں کنزا حاشمی نے دل آویز کا کردار ادا کیا اداکارہ سبینہ فاروق بھی دل آویز ڈرامے میں مرکزی کردار کرتی ہوئی نظر آئیں گی دراما سیریل دل آویز ان بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے جو جیو ٹی وی پر سن 2022 میں شروع ہونے والے ڈراموں میں سے ایک ہے افان وحید کنزا حاشمی کے ساتھ مرکزی کاسٹ میں ہیں یہ ایک بہترین کاسٹ ہے جو کسی بھی ڈرامے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ڈرامے کی کہانی بھی شاندار ہے ڈراما سیریل دل آویز کی کہانی دل آویز یعنی کنزا حاشمی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جسے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کندر اسی خاندان کا ایک لڑکا ہے جو دل آویز سے پیار کرتا ہے اور دل آویز بھی اسی کندر سے محبت کرنے لگتی ہے لیکن افان کی والدہ جویری آباسی کنزا حاشمی سے بہت نفرت کرتی ہے کنزا حاشمی کو پورے خاندان کی نفرت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بار خودکشی کرنا چاہتی ہے یہ ڈراما ایک خوبصورت کہانی پہ بنا ہوا ہے جس میں افان وحید اور کنزا حاشمی پہلی بار ایک جوڑے کے طور پر کام کر رہے ہیں کنزا حاشمی پاکستان شو بیز انڈرسٹری میں اپنی خوبصورتی اور بہترین اداکاری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں ڈراما سیجرل دلاویز میں کاسٹ میں جو ہے آئیشہ گل یاسرہ رزوی جانا حسین اور جویریہ واسی بھی بہت اچھی اداکاری کر رہی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ڈراما سیجرل دلاویز کی اپڈیٹ پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں اللہ حافظ